اب ایک گھر میں دو بہن بھائی ہوتے ہیں اب وہ بھائی بارہ سال کا ہوتا ہے بہن تین سال بڑی ہوتی ہے وہ پندرہ سال کے آس پاس ہوتی ہے اس کے بعد اب گھر کے کام وہ دونوں ایک اٹھکیا کر دیتے ہیں اور دونوں بہت ہی خوش رہتے تھے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کر دیتے ہیں لیکن جیسے جیسے ان کا وقت بھی ترہا تھا اسی حساب سے وہ دونوں ایک دوسرے کے پر رہ نہیں سکتے تھے ان کا من ہی نہیں لگتا تھا اس کے بعد ایک دن اب وہ دونوں ہوتے ہیں اب لڑکا اور لڑکی دونوں بہن بھائی اب وہ غلط کام کرنے کی سوچ لیتے ہیں اب وہ ایک دوسرے سے اب جو پتی پتنی کرتے ہیں وہ سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب سمد بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس چیز میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اب پھر سے وہ اب دوبارہ اب یہ سب کرنے کی سوچتے ہیں لیکن جب اس کی ممی اور پاپا کو جب پتا چلتا ہے تو ان کے پیر طلعے سے زمین ان کے ہوسٹ بھاکتا ہو جاتے کہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں تو آج کی ایک کہانی تنوشکار عدب سزریقال مہرہ ویسرمہ حجریوں پرگرام کی کہانی کو لے گے لیکن آج کی کہانی مہاراشتر پردیس کا ایک سہر ہے مومبئی اور اسی مومبئی میں ایک پریوار رہتا تھا اب پریوار میں پتی پتنی ہوتے ہیں وہ ایک لڑکا ہوتا ہے جس کی عمر بارہ سال کے آس پاس ہوتی ہے اور ایک لڑکی ہوتی ہے جو اس سے تین سال بڑی ہوتی ہے وہ پندرہ سال کے آس پاس ہوتی ہے اب اس پریوار کا جیسے جیسے وقت بھی اتراتا اسی حساب سے اس سب کو ٹھیک چلا تھا لیکن اب پتی جو ہوتا ہے وہ کام پہ چلا جائے کرتا تھا اور جو پتنی ہوتی وہ گھر میں دن بھر کے جو کام کرتی تھی لیکن ساتھ میں اس کی جو پندرہ سال کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی کام کیا کرتے تھی اس کے بعد اب گھر میں جو بچے تھے وہ پڑھائی کیا کرتے تھے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے بھی کام کرتے رہے تھے لیکن جو بھی کام ہوتا اب بار کل کوئی بھی کام ہوتا تو اس کا جو بڑا سال کا لڑکہ ہے وہ کیا کرتا تھا یا پھر اس کا پتی کیا کرتا تھا لیکن جیسے جیسے وقت بیٹھ رہا تھا اسی حساب سے سمیلہ کو بھی کام سے بات جانا پڑتا ہے اب یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں جو بارہ سال کا بھائی ہوتے ہیں پھر پندرہ سال کی بہن ہوتی ہے یہ کافی گل مل کے رہتے ہیں اب ایک دوسرے سے بات چیز کرتے ہیں اب ایک دوسرے کے بنا رہی نہیں سکتے تھے لیکن اب دن میں اب جو بھی کام ہوتا تھا تو دونوں ہی کٹھا کر کے اب دونوں ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے اور وہیں پہ پڑھ لیا کر دیتی یا بیٹھ جاتے تھے اس کے بعد اب جیسے ہی اب رات میں رات میں بھی ایسے ہی رہتے تھے ایک دوسرے کے پاس ہی وہ رہتے تھے اس کے بعد اب کچھ وقت بیٹھتا ہے لیکن اچانکہ اب ایک دن جب اس کی جو پتا تو دیوٹی پہ چلا جاتے ہے اس کے بعد اس کی جو ماں ہوتی ہے بچوں کی وہ بھی کہیں پہ چلی جاتی ہے اب لڑکا اور لڑکی اب جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اب وہاں پہ وہ کھانا وانا کھا کر کے پھر لیٹی جاتے لیکن اب دونوں کے بیچ اب وہ سمدھ بنانے کی سوٹتے ہیں اور جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ سمدھ بنا کی سوٹتے ہیں لیکن لڑکی اس چیز کو اب جیسے ہی منا کرتی ہے اب پھر بھی اب دونوں کی سہمتی ہو جاتی ہے اب لڑکا اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ سمدھ بنا نہیں سوچتا ہے لیکن وہ سب کرنے ہی پاتے جو سمدھ بنا نہیں پاتے اس کے بعد پھر کچھ سمدھ بھی ہوتا ہے لیکن اب ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں اب اس کے ممی پاپا ہوتے ہیں وہ اس چیز سے انجان ہوتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا آخر یہ بچے کر کیا رہے ہیں اب ان کی پیٹھ کے پیچھے اب وہ سمدھ بنانے کی سوٹے ہیں سگے بہن بھائی اب بھائی بارہ سال کا ہوتا ہے اور بہن پندرہ سال کی ہوتی ہے لیکن اتنے چھوٹے بچے اب وہ اب اس کے پاپا ہوتے نہیں ہیں وہ اس کے ممی چپ چلی جاتی تھی تب انہوں نے اب پچھے سے ایک دوسری کے ساتھ سمدھ بنانے کی سوٹے ہیں لیکن وہ بنا نہیں پاتے اس کے بعد کچھ سے مہور بیٹھتا ہے اب ان کے پاس فون ہوتا ہے ایک دن اب فون میں وہ کون فلم دیکھتے ہیں اب جیسے ہی وہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں اس کے بعد اب وہ فلم دیکھ کر کے اب وہ دونوں اب پھر سے سمدھ بنانے کی سوٹے ہیں اب اس میں وہ سب دیکھ کر کے اور سیکھ کر کے وہی سب اب یہ کرنے کی سوٹے ہیں اس کے بعد لڑکی اس چیز کو منع بھی کرتی ہے جیسے ہی دوسری بار وہ سب کرنے ہی کوسس کرتے ہیں لڑکی اس چیز کا ویروت کرتی ہے منا کرتی ہے اس کے بعد بھی وہ اب اس کے ساتھ پھر یہ فیزیکل ریلیشن مناتا ہے اور اس کے ساتھ سمدھ منا جاتا ہے اس کے بعد اب جیسے جیسے وقت بیٹھ رہا تھا اسی حساب سے اب جب من کرتا تو اس کے ساتھ سمدھ مناتا تھا اب ایسے سمیں بیٹھتا رہتے ہیں لیکن لڑکی اب کچھ سمیں بیٹھنے کے بعد ایک دن اب اس کی معماری نہیں آتی ہے اور پھر لڑکی اپنی ماں سے ایک دن سوال کرتی ہے لیکن جیسے ہی یہ سب بات بتاتی ہے اس کے بعد اب اس کی مہمی ہوتی ہے وہ اس کے پتی کو بتاتی ہے اور لڑکی کو پھر وہ مہیلہ اور ڈوکٹر کے لے کے جاتی ہے لیکن جیسے ہی ڈوکٹر کے لے کے جاتی ہے ڈوکٹر چیک کرتے ہیں اب جیسے ہی اب اس کی جانچ کرتے ہیں جانچ کرنے کے بعد اب اس کو ڈوکٹروں کو بتا چلتے ہیں کہ یہ پرگمنٹ ہے اس کے بعد اب ان کے جس کی ماں ہوتی ہے اس کے پیروتلے زمین کس جاتی ہے اس کے ہوش پھاکتا ہو جاتی ہے آخر یہ سب کیسے اس کے بعد اب اس کی ماں لڑکی کو لے کر گھر آ جاتی ہے اور جو لڑکی یہ بتا ہوتے ہیں اس کو بتاتی ہے ساری باتیں لیکن لڑکی سے پوسٹ آج کرتے ہیں پھر لڑکی بتاتے کہ ہم ایک دوسری کے ساتھ یہاں رہتے تھے اور ایک دن اس نے میرے ساتھ سمجھ بنانے کی سوچی لیکن وہ بنا نہیں پایا اس کے بعد ہم پھر کورنڈ فلم دیکھتے ہیں جو گندی فلم ہوتے وہ دیکھتے ہیں اور پھر گندی فلم دیکھنے کے بعد اس نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی میں نے اس کا ویروض بھی کیا تھا میں نے اس کو منع کیا تھا اس کے بعد بھی اس نے اب میرے ساتھ غلط سمجھ بنائے اور پھر میرے ساتھ یہ سمدھ بنانے کے بعد پھر یہ سب ہو گیا لیکن میرے کو پتائی نہیں چلا یہ کیسے ہو گیا اور میرے کو ان چیزوں کا پتائی بھی نہیں تھا اس کے بعد اب اس کے ممی باپا اس لڑکی کو پھر سے میڈیکل لے گے جاتے اور گرب پات کرانے کے لیے بولتے اس کے بعد ڈاکٹر ایمل سی کو جانکاری دیتے اور پھر جیسے ہی پولیس آتی ہے اور پولیس اب اس لڑکی سے پوستاز کر دی ہے اس کے بعد لڑکی پولیس کو یہی بتاتی ہے کہ جو میرا بھائی ہے اس کے ساتھ پہلی بار ہم نے سمدھ بنانے کوسیچ کی لیکن وہ بنا نہیں پایا اس کے بعد اب اس نے جو گندی فلمیں ہوتیں وہ دیکھی اور دیکھنے کے بعد ہم دونوں نہیں دیکھی اور پھر اس نے ساتھ میرے ساتھ سمدھ بنائے میں نے منع بھی کیا پھر بھی اس نے میرے ساتھ سمدھ بنائے اور اسی وجہ سے میں پرگنٹ ہو گئی اس کے بعد اب پولیس اس کی جانچ کر دی ہے اور جیسے جانس کرنے کے بعد اس کے بعد اب پولیس الگ الگ دھاروں میں معاملہ درج کر لیتی ہے اب 376 اور 376 اور 4, 6, 8 اور 12 ان دھاروں میں معاملہ درج کر کے اور ساتھ میں پوکسو ایکٹ بھی لگا کر کے اب اس لڑکے کو ایریشٹ کر لیتی ہے اور آگے کی کروائی کرتی ہے لیکن جیس طرح سے اس لڑکی کے ساتھ ہوا ایک پندرہ سال کی لڑکی اور ایک بارہ سال کا لڑکا اب دونوں انہابالک ہیں لیکن ہوا کیسے اور سگے بین بھائی آخر یہ سب کیسے کیا اس کی ممی پاپا نے ان بچوں کو موبائل فون جو دے رکھا تھا اب پہلے انہوں نے کرنا چاہا سمد منانا چاہا یہ بنانے اس کے اس کے بعد اب پھر موبائل فون میں دیکھ کر کے پھر اس لڑکی کے ساتھ سمد منائے آخر لڑکی نے اس کو منع بھی کیا پھر بھی اس نے سمد منائے اور وہ لڑکی پرگنٹ ہو جاتی ہے موبائل فون دینا بچوں کو غلط بات رہی ہے لیکن اگر آپ بھی بچوں کو موبائل فون دیتے تو اس کو سمیہ سمیہ پہ چیک ضرور کرتا رہی نہ چاہیے آخر بچے پڑھائی کر رہے ہیں یا پھر اس میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں لیکن جس طرح سے اس لڑکی کے ساتھ ہوا اگر اس کے جو ممی پاپا وہ بھی اگر موبائل کو سمیہ سمیہ پہ چیک کرتے رہتے یا بچوں کی طرف دیان دیتے تو سہید یہ نہیں ہونا تھا تو یہ کہانی سنانے کا مطلب کسی کا دل دکھانا نہیں یا کسی کی باؤناؤں کو ٹھےس بہتانا نہیں یہ کہانی سنانے کا مطلب آپ سے ترک رہے ہیں ساو دھان رہے ہیں تو کیسے لگی آج جکانی کومیٹ سیکچن ضرور بتا دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائی کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیپکیشن ملتا رہے جائن جائن